سنو امام حسین علیہ السلام کون ہے امام حسین علیہ السلام کون ہے فکر اور ضمیر کے زندہ ہونے کو حسین کہتے ہیں اور جسے اصول دین نہ سمجھا سکا وہ ذہن امام اور امامت کو سمجھنے سے کاثر ہے امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے خدا کے دین میں جان ڈالی اور جسے رہتی دنیا تک خدا زندہ رکھے اس حسنی کو حسین کہتے ہیں نام حسین لکب سید الشہدہ کنیت ابو عبداللہ والد کا نام حضرت امام علی ابن ابی طالب والدہ کا نام جناب فاطمت الزہرہ تاریخ ولادت تین شابان جائے ولادت مدینہ منورہ مدت حیات 57 ائر اول تاریخ شہادت دس محرم الحرام جائے مدفن کربلہ مولا عراق ہر بادشاہ کی سلطنت کا ایک رقبہ ہوتا ہے وہیں تک اس کی رسائی شاہی اور بادشاہی محدود ہوتی ہے حسین وہ بادشاہ ہے جس کی شاہی سلطنت کے معمولی سے رقبے کو دنیا کہتے ہیں اور جو اس دنیا کے رہنے والوں کے دلوں پر راج کرے اسے بادشاہ حسین کہتے ہیں مولا حسین وہ جو وارثِ انبیاء ہیں جب کچھ نہ تھا تو پنجتن کا نور تھا یہ وہ بادشاہ حسین ہیں جو طاہر ہیں اور ہر نجاتت سے پاک ہیں یہ وہ ہیں جن کے لئے قرآن میں آیت تذکیر نازل ہوئی وہ حسین وہ سکھی بادشاہ جس کا نام لینے پر آنکھوں کی مشک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اگر وہ آنسو جاری ہو جائیں تو وہ طاہر ہوتے چلے جاتے ہیں وہ حسین جس کو رسول اللہ نے اپنی آگوش میں لیا ہوگا تو وہ حسین کتنا حسین ہوگا وہ حسین جو فرشتے کو بالوں پر عطا کر دے وہ جس کی دنیا میں آمد کے دن پر جنت کو سجایا جائے جبکہ وہ پہلے ہی سجی سجائی ہے وہ بادشاہ جس کے گلام خود فرشتے ہوں پھر میری اور آپ کی حیثیت کیا اُد بادشاہ کیا گئے جب مولا حسین رسول اللہ کے گھر تشریف لائے تو تین شابان کا دن تھا اور شابان وہ مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں گویا خدا بتا رہا ہے کہ جہاں حسین کی خوشی ہو وہاں کوئی غم نہیں ہوگا تو جبرائیل چلے پیغمبر کو نواسے کی مبارک بات دینے کے لیے جب جبرائیل کا گزر ایک ویران جزیرے سے ہوا تو وہاں ایک پرشتے پترس کو پایا جسے ناز تھا منمسلی کہ کون ہے میرے جیسا میرے مثل میں کائنات پر چھایا ہوا ہوں یہ الفاظ اس پرشتے کے ذہن میں ابھی آئے ہی تھے کہ کون ہے مجھ جیسا یہ سوچ آئی کہ بالوں پر جل گئے خدرت کو فترس کی یہ عدہ پسند نہ آئی تو بالوں پر جلا کر ایک ویران جزیرے میں پہنچا دیا اب جبرائیل وہاں سے چلے آنا رسول اللہ کو مبارک بات دینے ہیں اور گزر ہوا اس ویران جزیرے سے اب ذرا غور و فکر کریے گا کہ جبرائیل جانتے ہیں کہ فترس بکشا جائے گا حسین کے وسیلے سے حسین کے صدقے سے تو لفظ وسیلہ سمجھ آیا جب فترس کے پاس سے گزر ہوا تو فترس نے کہا کہ آج عرش فرش کو سجایا جا رہا ہے فرشتے زمین پر جا رہے ہیں آج کس کی آمد ہے تو جبرائیل نے کہا کہ آج پیغمبر کے گھر میں مولا حسین کی آمد ہے یہ سبھی مبارک بات دینے جا رہے ہیں تو پھر فترس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو جبرائیل رسول اللہ کے گھر آئے مبارک بات دی اور پھر فترس کو پیش کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ آپ واقف ہیں کہ فترس کے بالوں پر جلنے کی وجہ کیا تھی رسول اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل بالکل واقف ہوں اب یہاں بتاتی چلو کہ یہ بالوں پر علم و عمل کے بالوں پر تھے جس کی وجہ سے فترس کا علم نہیں بڑھ رہا تھا اور پرواز بھی ممکن نہیں تھی اب یہاں غور کرنا کہ جو عاشق رسول ہو اور دعویٰ کرے پنجتن سے محبت کا اور پھر علم بھی نہ حاصل کرے یا یوں کہوں کہ جو ان ہستیوں سے مقابلے پر آجائے اس کے پاس علم کے پر اور پرواز نہیں رہتے تو جو علم میں پرواز چاہتا ہے اس میں پنجتن کی معرفت کا ہونا ضروری ہے اب رسول اللہ نے فترس سے کہا کہ جاؤ حسین کے جھولے سے اپنے بازوں کو مس کرو حسین سے نہیں حسین کے جھولے سے تو جیسے ہی فترس نے امام حسین کے جھولے سے اپنے بازوں کو مس کیا تو بالوں پر دوبارہ مل گئے اور پھر وہی جملہ کہہ کر اڑا جس جملے پر فترس کو سزا ملی تھی کہ من مسلی کہ کون ہے مجھ جیسا کہ میں حسین کا ازاد کیا گیا ہوں یہ پر حسین کے دیئے گئے ہیں تو اب سمجھ آئی کہ اللہ ناز برداشت کرتا ہے صرف آل محمد کے وسیلے سے جب فترس کو پر ملے اور پرواز کرنے لگا تو مولا حسین نے آواز دے کر کہا کہ پر تو حسین نے عطا کر دیئے اب تو بتا کہ حسین کے لئے کیا کرے گا تو فترس نے عدد سے سر جھکا کر کہا کہ اے آقا حسین کائنات میں جس جگہ بھی جس کھتے میں بھی آپ پر درود و سلام بھیجا جائے گا اس درود و سلام کو پہچانا میری ذمہ داری ہے تو اکتیار حسین سمجھنے کے لئے فکر کا زندہ ہونا ضروری ہے اب تاجب نہیں ہونا چاہیے کہ کربلا میں ذریعہ امام حسین سے کوئی شفاہ پا جائے اب سمجھ آئی کہ پوری دنیا امام حسین کے در پر کیوں جاتی ہے اور صرف شفاہ ہی نہیں لیتی اس طبیب سے اولاد ہی مانگتی ہے جسے رسول کہیں کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں اس راہب کو حسین ساتھ بیٹے عطا کر دے تو رسول کا سمجھانا سمجھ نہیں آتا کہ سمجھو میرے حسین کو کہ رسول کہہ کیا رہے ہیں کہ حسین و منی و انا منل حسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور سن لو کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں کہ خبردار ہمارے مقابلے میں نہ آنا سرداروں کی آگے غلام بن کے رہا جاتا ہے سردار نہیں یہ شہنشائی کے تاج سرداروں پر سجتے ہیں غلاموں پر نہیں اور جو اہلِ بیعت کے مقابلے میں آ جائے تو سمجھ جانا یزید ہے اور ارادہ یزیدیت والے رکھتا ہے اور آخر کے دو جملے سن لیں کہ فکر سے بات شروع کی تھی اور ضمیر پر ختم کرنا چاہوں گی حسین کا احسانوں میں ایک احسان پوری انسانیت پر رشتوں کا تقدس بچانا ہے جب حاکم شام نے مولا حسین علیہ السلام کو خط بیجا تو وہ خط تھا کہ رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے اور مولا حسین بیعت کرنے یعنی ضمیر ہی مر جائیں ایسا نظام آ جائے لیکن مولا حسین نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں میرے نانا رسول اللہ ہیں بابا علی اور ماں فاطمہ تزہرہ ہیں بھائی حسن ہے اور میں وہ ہوں جس کے ہاتھوں پر انبیاؤں نے بیعت کی ہے میں پاک ہوں تو کیسے تیرے ناپاک ارادوں کو کامیاب کر دوں میں خدا کے دین اور شریعت محمد کو بچاؤں گا پھر چاہے مجھے میرے اہل و ایال کے ساتھ قربان ہونا پڑے تو مولا حسین نے اپنا سب کچھ رائے خدا میں قربان کر دیا مولا حسین نے اپنی کل کائنات رائے خدا میں قربان کر دی تو پھر خدا نے پوری کائنات مولا حسین کے حوالے کر دی نہیں سمجھے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیسے پھر جواب دینے والے عالم نے جواب دیا کہ ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور پھر جدا ہو گیا ایک دو دن کے بعد ایک مقام پر جا پہچا دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے اس جھوپڑی کے قریب گیا تو دیکھا ایک بزرگ بڑیہ ہے اور جھوپڑی کے باہر ایک بکری بندی ہوئی ہے اس بادشاہ نے اس بڑیہ سے کہا کہ میں اپنے لشکر سے بچھڑ گیا ہوں تین چار دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو اس بڑیہ نے کہا کہ پانی نہیں ہے میرا بیٹا نہر کے کنارے پانی بھرنے گیا ہوا ہے یہ کہہ کر اس بڑیہ نے بکری کا دودھ بادشاہ کو گلاس میں پیش کیا پھر بادشاہ نے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور اب برداشت دم توڑ رہی ہے تو اس بڑیہ نے بکری کو زبا کر کے بادشاہ کو سہراب کیا تاکہ جوان کی جان بچ جائے پھر اس بادشاہ نے اس بڑیہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ہاتھ کی پینی انگوٹھی اس بڑیہ کو دے دی اور کہا کہ جب شہر آنا اور جب مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو اس انگوٹھی کو دکھانا پھر کچھ دن بعد یہ بڑیہ اور اس کا بیٹا بادشاہ سے ملنے گئے اور اپنے تمام حالات اس بادشاہ سے بیان کیے تو اس بادشاہ نے اپنی تمام دولت اس بڑیہ کے حوالے کر دی یہ دیکھ کر وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت چند اشرفیوں کی تھیلی دے دینی تھی آپ نے تو پوری دولت اٹھا کر دے دی یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا کہ جب میں دم توڑا ہا تھا تو اس نے اپنی کل کائنات سرمایہ مجھ پر لٹا دیا پھر عدل تو یہی تھا کہ میں بھی یہی کروں تو اب سمجھ آیا کہ مولا حسین علیہ السلام نے شہادت دے کے دین میں جان ڈالی آج لا الہ الا اللہ حسین کی وجہ سے زندہ ہے کہ یہی دین حضور کی خدمت میں جب روتا ہوا آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بہت بیمار ہوں بچ نہیں سکتا یہ سنتے ہی امام حسین نے نانا کے دین سے کہا کہ اے نانا کے دین کیوں گھبر آ گیا ہے اگر تو بیمار ہے تو میں بھی بڑا طبیب ہوں میں تیرا علاج کروں گا میں تجھے بچاؤں گا پھر دین نے کہا کہ مولا میرا بچنا بہت مشکل ہے پھر مولا حسین نے کہا کہ میرے پاس تجھے بچانے کے لیے بڑے بڑے نسخے ہیں کوئی چھے ماہ کا کوئی اٹھارہ سال کا کوئی ساٹھ سال کا اور کوئی اسی سال کا کیا اب بھی نہیں بچے گا اس پر دین نے کہا کہ مولا قربانی بڑی ہے لیکن بچنا مشکل ہے پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا سر دے کر بچاؤں گا دین ابھی بولنے ہی لگا تھا کہ آواز آئی کہ بھائی حسین دین سے وعدہ کر دیجئے کہ مدینہ سے کربلا تک آپ جائیں گے اور کربلا سے شام تک زینب جانے دین جانے اور کربلا جانے میں جب واپس آؤں گی کہ جب بیٹا بیٹا ہوگا ماں ماں ہوگی بہن بہن ہوگی بھائی بھائی ہوگا باپ باپ ہوگا میں اس دین کو ایسا رنگ لگاؤں گی کہ قیامت تک یہ بیمار نہ ہوگا تو اب سمجھ آئی کہ سرداروں کے گھر میں رہ کر نمک حلالی کی جاتی ہے پھینک دو اس نفرت اور بکس کے ہتیاروں کو اور اپنی پیشانی کو رب کے آگے اور دلوں کو اہلِ بیعت کے آگے جھکا دو کہ اب بھی محولت ہے اس سے پہلے یہ محولت ختم ہو جائے تو جب دنیا پنجتن کی قبر میں بھی وہی جنت کے سردار بھی وہی تو پھر نفرت کس بات کی